موسیقی 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 کی حرکتیں کرنے ہیں انتیاز جلیل صرف آپ لوگوں کی طاقت ہے جس کی وجہ سے کسی کے سامنے الحمدللہ آس پر چھکا نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے چند نادمال ناکوں کی وجہ سے مجھے میرا سر بھی کسی کے سامنے چھکنا پڑے گا یہ لڑائی یا کہ میری لڑائی نہیں ہے یہ ہم سب کی لڑائی ہے اور یہ کتنے دنوں تک چلے گی کتنے مہینوں تک چلے گی مجھے نہیں معلوم لیکن اگر اس شہر کا امان اس شہر کی شانتی اگر کتنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے سمجھ نہیں گئے گا کہ وہ ہرارے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارے مروب میں کام کر ہمارے مروب میں کام کر رہا ہے اور مجھے بھی یقین تھا یہ مندب پہلے دن کے لیے تو کافی ہے لیکن دوسرے دن کے بعد ایسے کتنے سارے مندب یہاں پر اور بنانے کی ضرورت نہیں سمجھے یہ دن اور آپ یہ ہمارا گھر سمجھئے کہ مجھے یہاں پر آ کر بیٹھنا ہے لوگوں کو دکھانا ہے سرکاری ادھیکاری اہم سے جب جائیں گے تو انہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے یہ محض ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ہاں دولار نہیں ہے بلکہ ہم اپنی مانگے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اورنگ آباد کا نام سرکار اورنگ آباد بڑھ کر سکتے ہیں جب سکتے ہیں اچھی اچھی حکومتوں کو اچھی اچھی حکومتوں کو آوان کے سامنے چھکنا پر پڑھ کریں کئی ایسے ادھارن ہیں اندہا پر سرکار میں فیصلہ لیا لیکن آوان کی طاقت کے آگے انہیں چھکنا پڑھا آج کتنے سارے راجلتک پچ وہ بھی سرکوں پر نکلے ہیں وہ اس لیے کہ میں سرکار کا ویروت کر رہا ہوں اور جو نکلے ہیں وہ میرا ویروت کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دلی میں بیٹھے نرندر موڈی حکم دیں گے اور اورنگ آباد کی پوری آوان اسے خبول کر رہے گی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دلی میں دلی میں ممبئی میں بیٹھ کے کوئی فرمان جاری کریں گے اکنا شندے ادھار تھاکرے کوئی فرمان جاری کریں گے اور ہم اسے ہر لحاظ سے خبول کر لیں گے لیکن ان سب کو میں اورنگ آباد کی آوان سے کے ذریعے یہ ایک بیغان دینا چاہتا ہوں سوئیے موڈی جی یہ حکم شاہی نہیں ہے تمہارے فیصلے کے خلاف چکتان کی طرح ان کھڑے رہیں گے اور اس کی مخابطت کہیں نہ کہیں یہ لڑائی ہمیں ایسے مغلے تک لے جانی ہے ایسے مخام تک لے کے جانی ہے کہ اگر یہ ہندوستان میں کسی اور شہر کا نام بدل رہے تو ان شہر کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے ان شہر کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جیسا اورنگ آباد والوں نے کیا ہم بھی اپنے شہر کے اندر کریں گے ہم تو بساط بننے کا ایک موقع ہے آپ لوگوں سے نئی ارپن گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ مومنٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری سازشیں ہوگی لڑک طرح کی بیان بازی ہوگی ابھی کچھ نوجوانوں نے اور انجیب رحمت اللہ کی فوٹو لے کر آئے آپ دیکھئے پورے دن بھر کل کے اخباروں کے اندر وہی تصویر چلائی جائے گی اور انجیب رحمت اللہ تین سو چار سو سال پہلے ایک بادشا تھے ایک راجہ تھے لیکن آج اگر ہم اورنگ آباد کی اگر مان کر رہے ہے تو جیسا کسی نے کہا اگر اس شہر کا نام کوئی اور نام سے بھی ہوتا تو بھی ہم اتنی طاقت کے ساتھ اس نام کو نہیں بدلنا چاہیے ہم اتنے ہوتے مہدار میں کچھ میڈیا والے کچھ سیاسی پاتھیا اسے ہنو مسلم کا لمب دے رہی ہے وہ یہ بتانے کی کوشش میں ہے نہیں یہ صرف مسلمان ناراض ہے کہی نہ کہی اسے جاتی کا متو بنایا جا رہا ہے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں ہماری نسلے ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر چند نوجوان لڑکوں کی وجہ سے اگر ہمارے اس مومن کے اندر پر خلق پیدا ہوتی ہے تو گناہگار رہیں گے ہم ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہتریں گے میدان میں کتنا پریشر دارا گیا میرے پر کتنا پر کہ صحاب آپ لوگ سبھا میں ہے آپ لوگ سبھا میں آواز اٹھائیے آپ سڑک پہ مت اٹھو ریئے میں نے کہا میں تو لوگ سبھا چلا جاؤں گا وہاں پے آواز اٹھاؤں گا میں یہاں پر رہوں نہ رہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے اورنگ آبادی یہاں پر درد کر بنے رہیں گے میں کوئی یہاں پر ایک خاصدار بن کر رہی آیا ہوں کسی ایک رازمتک پارکی گنیتہ بن کر رہی آیا ہوں ایک اورنگ آبادی بن کر آیا ہوں اور شبی کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں یہ شہر کا نام اورنگ آباد تھا اورنگ آباد رہے اور انشاءاللہ آباد رہے گا بشترین اس لائے کو اپنی آسانی سفت نہیں کرنا ہے بہت دھوپ ہے میں گھر جاتا ہوں اور میں تھوڑا آرام کرتا ہوں میں شام میں ایک گھنٹہ تہل پہ آؤں گا میں ایک گھنٹہ یہاں پہ تہلوں گا یہاں پر آؤں گا اپنی خاص بھی لگاؤں گا دوستو کن کے دن پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک ریپورٹ سرکار کو دینے پر مجبور کر دینا آپ لوگوں نے کہ پہلے انہوں نے ایک پینڈال لگایا اس پینڈال کے اندر آوام بس نہیں ہو رہی تھی تو دوسرا لگایا دوسرے میں بس نوری ہو رہا تو جلال نکاری دفتر کے اندر لگایا آپ لوگوں نے ہمیشہ الحمدللہ میرا ساتھ دیا ہے میری طاقت میرا رب ہے میری طاقت میرا رب ہے لیکن میرے بھائیوں جب ان عدھکاریوں سے میں مخابلہ کرتا ہوں تو میں معلوم ہے یہ عدھکاری اس وجہ سے میرا سنتے ہیں کہ میری طاقت عدھکار پر معجمت ہے بات لوگ اسے جس کی وجہ سے میں آدھ یہاں پر کھڑا ہوں اس مخابل کے لئے تھا میرا سر شاہوز سے چکمیں مطلب دیئے تھا کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ کی یہ خواہش ہے کہ یہ مومنٹ آکے چلنا رہی چاہیے کیونکہ اس سے صرف اورنگ آباد کی بات نہیں ہو ہو رہی ہے ان کے ایجنگر کے اوپر جتنے نام ہیں شہروں کے نام بدل رہتے ہیں ان تمام شہروں کی ممائید انشاءاللہ اورنگ آباد پر رہاں گے یہ سمجھ کے سمجھ کے سمجھے جب جہا آپ کو وقت ملا آپ لوگ یہاں پر آئیے تمہارے جتنے وارل پیورز ہیں اسے ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں یہیں پر سوئیں گے یہیں پر رکھیں گے یہیں پر بیٹھیں گے جس کو جیسا وقت ملتا ہے انشاءاللہ کریں گے ہم آگے ایک الگ پنڈال بنا رہے ہیں